ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل ایر ویدارین فرمیٹو چینل ایز وی نو میں ہوں امتا اور میں آپ سبھی کو میرا پیار بھرا نمسکار اور میں جو ہے آپ کے لئے لے کر آگئی ہوں گڑ سے آپ کیسے کر سکتے ہیں اپنے چہرے پر نکھار لائے سکتے ہیں اور اس کا کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور گڑ کھانے سے کیا کیا فائدہ ہوتے ہیں ویسے تو عام طور پر ہمارے گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ سبھی جانتے ہیں اور اس طرح سے جیسے میں نے آپ کو دکھایا یہ سونپ مومپلی اس طرح سے گڑ ڈال کر بنوا کر بھی رکھتے ہیں سردیوں میں تو اس کے فائدے کیا ہیں اگر سونپ والا گڑ آپ صبح خالی پیٹے گلاس پانی کے ساتھ کھاتے ہیں تو آپ کا پیٹ ساف ہو جاتا ہے آپ کو کبز کی سکایت نہیں ہوتی سردیوں سے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے گڑ کا خانسی جکھا میں بچاؤ کے لئے یہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا روک پتھ روزر چھمتا کو بھی بڑھاتا ہے صحت کے لئے بہت ہی گنکاری ہوتا ہے یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ گڑ کے استعمال سے آپ کی تو اچھا بھی نکھار سکتی ہے جی ہاں اس کے اور بھی زیادہ فائدے ہیں گڑ میں ویٹامین اے ویٹامین بی اور شرکوچ گلکوش آئرن کیلسیم فاسپورس پوٹیشیم جستہ مینیشیم تو پائے جاتے ہیں فاسپورپ کی ماترہ ادھک ہوتی ہے اسی لئے گڑ میں کئی طرح کے آوشک ملنر اور ویٹامین ہوتے ہیں جو تچہ کے لئے پراکرتک کلنزر کا طرح کام کرتے ہیں سریر کو اندر سے صاف رکھتے ہیں جو تچہ کے گلو کرنے کے لئے بہت ہی آوشک ہوتا ہے سریر کے تاپمان کو نینتیت رکھنے میں گڑ ساہیک ہوتا ہے گنگنے پانی یا پھر چائے کے ساتھ سکر کی جگہ گڑ پینا چاہیے اس سے صحت اور صندرتہ دونوں بنی رہتی ہیں کوئی خٹی ڈکاریں آتی ہیں اسیڈٹی بنتی ہے تو آپ گڑ کو جو ہے گیس اسیڈٹی کے لئے کیسے استعمال کر سکتے ہیں یہ جانگے دیکھتے ہیں آپ کہ وہی گڑ جو آپ کو کھانے سے آپ کو حاجمہ ہوتا ہے آپ کے اندر اس میں سونپ ملا کر اگر آپ رکھتے ہیں تو یہ آپ کے لئے حاجمیں تو ہے ہی ساتھ ہی آپ کچھ چیزیں اور اس میں اگر ایڈ کر دیں تو آپ کو کھٹی ڈکاریں بدھجمی جیسی سکایت ہونا بند ہو جائے گی اگر آپ سیندھا نمک کالا نمک ملا کر کھانے سے جی ہاں سیندھا نمک ملائیے اس میں سونپ ملائیے تھوڑی سی اور کھانے کے لئے کھٹی ڈکارک آپ کو بہت زیادہ آتی ہیں بدھجمی آتی ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کھانا اوپر نکلنے لگتا ہے ان سب چیزوں سے بھی آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا جی ہاں سیندھا نمک ملائیے کالا نمک ملائیے سونپ ملائیے اور اگر آپ کو اگر آپ کو جیادہ سردی لگتی ہے تو آپ اس کے اندر اجوائن بھی ملا سکتے ہیں جی ہاں ان سب چیزوں کو ملانے سے آپ کی بدھجمی اور کھٹی ڈکاروں کی سکایت بند ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کو اڑکھائیے آپ کو بہت زیادہ فائدے دے گا ان کی سکایت کمی کی سکایت ہوتی ہے بہت زیادہ جیسے آئرن بہت آئرن کا جو ہے بہت بڑا سروت ہے یہ گھڑ اگر آپ کا ہموگوین کم ہے تو آپ روزہ نہ گھڑ جرور کھائیے اس سے آپ کو ترنت لاب ملے گا گھڑ کھانے سے سریر میں راکت لال رکت کو سکاؤں کی ماترہ بڑھ جاتی ہے کنٹرول رہتا ہے آپ کا بلیٹ پیشر بھی اگر آپ گھڑ کھاتے ہیں جی ہاں صبح کھالی پیٹ ایک گلاس پانی کے ساتھ اگر آپ گھڑ کھاتے ہیں تو آپ اپنے بلیٹ پیشر کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں خاص طور پر ہائی بلیٹ پیشر جو لوگ پریشان ہیں رو جانا گھڑ کھانے کی چلہ ان کو میں یہی کروں گی کہ آپ روز صبح اپنی ڈائیٹ میں گھڑ سامیل کریں اس میں کیلسیم بھرپور ماترہ میں پایا جاتا ہے اور ہڈیوں کے لیے گھڑ بہت اچھا ہوتا ہے یہ ہڈیوں کو مضبوطی دینے کا کام کرتا ہے اسی لیے گھڑ کو اگر آپ جوڑوں کے درد کے لیے کچھ بنانا چاہتے ہیں اس میں آپ آج میں چھوٹ چھوٹے نسخے بتانے کے پرپس سے یہ میں نے ویڈیو بنایا ہے تھوڑی سی میتھی ملائیے آپ گھڑ میں بھون کے پیس کے میتھی ملائیے اور بھونے ہوئے چنے ان کا چھلکہ ہٹا دیجئے اس کو پیس لیجئے اور تھوڑی سی اجوائن جی ہاں اور ادرک ادرک کو اگر آپ سوخہ ادرک لیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا یدی آپ سونٹ ڈال دیں اس میں اور اس کے ملا کر آپ اگر لڈو بنا کر کھاتے ہیں تو آپ کی ہڈیوں کا کیلسیم کی جو کمی ہے اس کو یہ پورا کرے گا اور آپ کی ہڈیوں کو مضبوط دے گا اور آپ کے جوائنٹ پین میں جو ہے آپ کو راہت ملے گی ہمارے سریر کو مضبوط بنایا رکھتا ہے ایکٹیو بنایا رکھتا ہے جی ہاں اور ساری رکھ کمجوری کو دودھ کرتا ہے دودھ کے ساتھ اگر آپ گھڑ کا سیون کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے طاقت اور ارجاوان بنانے کا کام کرتا ہے اگر آپ کو دودھ پسند نہیں ہے تو ایک کپ پانی میں پانچ گرام گھڑ تھوڑا سا نیبو کا رس اور کالا نمک ملا کر سیون کریں تو آپ کی تھکان کو یہ دور کر دے گا یہ ویڈیو چھوٹ چھوٹے نسخوں کے لئے ہی ہے تو اگر آپ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک جرور کریں اور اگر آپ کو ان سب ہی نسخوں سے کچھ پائدہ ہوتا ہے تو کمنٹ بکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں مجھے خوشی ہوگی اور پلیز چینل کو سسکرائب جرور کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس اوشے کریں تاکہ میں ابھی جب بھی کوئی ویڈیو بناؤں تو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اب جانتے ہیں سردی جکھام میں سردی جکھام میں سردیوں میں بہت زیادہ اثر کاری ہوتا ہے سردیوں میں جکھام کو ہم اس بار تو سرد بھی بہت زیادہ پڑی تھی میں ساید ویڈیو بنانے میں لیٹ ہو گئی ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ سردی جکھام کو بھگانے کے لئے ایک اثر کار اس کا اس میں گھڑ کے اندر ملائے ہیں آپ کالی مرچ ادرک گھڑ کھانے سے جی ہاں ادرک نہ ہو تو سونٹ ملا لیجئے خانسی سے بچنے کے لئے آپ گھڑ کے بجائے اگر چینی کے بجائے آپ اگر گھڑ کھانے میں استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اور اچھا رہتا ہے آپ کی گلے کی خراس کو جلن کو راحت میں ملتی ہے اس سے تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے دادی نانی اسی طرح کے چھٹ چھٹ نسکے اجمایا کرتی تھی گھر میں اسی طرح کے نسکے یوز کرتے تھے استعمال کرتے تھے تب ہی کبھی وہ بیمار نہیں پڑتے تھے اور دیکھو آپ سو سے اوپر کی ورس کی آئیو جیتے تھے جی ہاں آج کل کا کھان پان اتنا بدل گیا ہے ہم اپنے پرانے کھان پان کو بھول گئے ہیں ہماری جو کھانا کھانے کے بعد اگر آپ ایک چھوٹا سا ٹکڑا گھر کا کھاتے ہیں تو یہ آپ کے کھانے کو حضم کرنے کا کام کرتا ہے کی پاچن سکتی کو درست کرتا ہے چائے پیتے ہیں تو چینی کی جگہ اگر آپ گھر کی چائے پیئے تو آپ کے لئے بہت پائدے ہوگا گھر اصلی ہے نکلی ہے اس کے بھی آپ پہچان کر سکتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ الکوہل دھومرپان جاتا ہے تو آپ اپنی ڈائپ میں اگر بڑی بیماریوں سے بچے رہنا چاہتے ہیں اور اگر آپ نہیں چاہتے ہیں کہ بیمار ہوں تو آپ جو ہے اپنی ڈائٹ میں گھر جرور سامل کریں اس سے آپ کی دھومرپان کی عادت بھی چھوٹ جائے گی ہماری دنچریا بن گئی ہے صبح اٹھتے ہی دن کی سروعات ہم سیدھے چائے کے ساتھ کرتے ہیں خالی پیٹھم چائے پیتے ہیں وہ نقصان دائک ہوتی ہے مگر کہ آپ جانتے ہیں بازی مہ اگر آپ چائے کے بچائے گرم پانی کے ساتھ اگر آپ گھڑ لیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے ایروید کے انسار گھڑ میں گرم پانی کا کومبینیشن شریر کو شکتی سے بھرتا ہے لمبی بیماری سے رہا دلاتا ہے اور گھڑ کو گرم پانی کا سیون صبح کے سمیں برس کیے بینا اگر آپ لیتے ہیں تو اس کا اثر آپ کو دنوں میں دکھائی دینا شروع ہو جائے گا پیٹ کی سمسیاں سے جیسے گیس کب جی پیڑ سمسیاں گرم پانی کے ساتھ گھڑ کے ایک یا دو ٹکڑے لیں جتنا گرم پانی کے ساتھ اگر آپ گھڑ کھاتے ہیں تو آپ کے ہیپی ہارمونز کو بڑھاتا ہے سردیوں سے گھڑ انیدرہ کو بہترین گھرولی اپچار ہے محاسے اور جھائیوں سے پریشان ہیں تو خالی پیٹ گھڑ کا سیون اوششے کریں جلدی پڑھے گا ایک بہترین کنجل کا بھی کام کرتا ہے میں بہت زلدی ایک بڑھتی عمر والوں کے لیے دھیمی کرنے کے لیے ایک بہت اچھا پیک لے آنے والی ہوں ویڈیو کو لائک اور سیدیو